یہ جاتا ہے مگر یہ تو دیکھئے پیاز اور ٹیماتر کی قلت ہوگی ایران سے نہیں منگوار ہے ایران میں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں پیاز اور ٹیماتر کے یہ موسم ہے وہاں کے وہاں یہ سبجیوں کے پیدا ہونے کا یہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے منگوائیں اور بزنسمن کو میسیجز بھیج رہے ہیں کہ اس راستے میں جتنی رکاوٹیں آپ کام شروع کرتے ہیں ہم دور کرتے ہیں میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے جس میں کیسے اب ڈسکرسن کیا جارہا ہے پاکستان کو آئی ایم 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 سے ملنے والے لون پر تو کہیں نے کہیں آج پورا پاکستان پیسوں کے بینہ بلکل بینکر طریقے سے پرست ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان میں آئی ایم 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 سے جو پیسے آنے تھے وہ سارا کا سارا پیسہ فلڈ میں لگنا ہے کیونکہ کئی نہ کئی عمران خان نے اپنے جلسے میں آج پاکستانی میڈیا ڈسکرسن کر رہی ہے کہ جلسے میں کہا تھا کہ اب دوبارہ سے رینیکوسیٹ کرنا چاہیے کیونکہ فلڈ کی وجہ سے پاکستان پہلے ہی ترست ہو چکا ہے کہ جو جتنا روپیہ آئی ایم ایم سے کرز میں آئے گا وہ پیسہ ویسے کا ویسے پتہ ہی نہیں چلے گا دوسری طرف پاکستان میں مہنگائی دنوں دن بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ پاکستان میں ٹماٹر اور پیاز کے ریٹ اتنے بینکر طریقے سے بڑھ گیا ہے کہ آم عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں تو پاکستانی میڈیا آج ڈسکرسن کر رہی ہے کہ کیوں پاکستان کی سرکار ایران میں پڑے ڈیرو ٹماٹر کیوں نہیں خرید رہی ہے جبکہ پاکستان کی سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کیسے نہ کیسے بھارت سے یہ چیزیں خرید لے تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان کی عوام اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہی ہے اور پاکستان میں مہنگائی دنوں دن بڑھتی ہی جاری ہے بیان کیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی بھی مدہ سرائی کی ہے اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں مدہ سرائی کے یا کرزے ملنے کے بھائی وہ مدہ سرائی تو وہ ذرا کا کام ہے کہ کریں وزیراعظم کی وہ وقتی اثرات اس کے اچھے ہوں گے آلیٹی شروع ہو چکے ہیں وہ اسی سے کچھ سٹیبل ہوئی اپنے شیئر مارکیٹ بھی اور اسی سے ایک ڈالر کی پرائس بھی گری کچھ عرصے کے لیے اس کے اثرات اچھے ہوں گے لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ روپے کافی نہیں ہیں اس سے یہ سیٹیفکیشن ہو جائے گی کہیں سے اور بھی آپ کو پیسے مل جائیں گے ایک راستہ کھل جائے گا لیکن کوئی ملک کرز پہ نہیں چلتا ہے کوئی بھی ملک یہ ہے وہ اپنی سنتی وزری پیداوار اور اپنی سادہ الفاظ میں اپنی برامدات پہ چلتا ہے اور ڈریکٹ فارن انویسٹمنٹ پہ چلتا ہے جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں جیسے گھر کا بجٹ ہوتا ہے اسی طرح ملک کا بجٹ ہوتا ہے جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے خرچ کریں تو تھوڑا بہت کرز لیا جا سکتا ہے ترقیاتی منظوبوں کے لیے لیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ چند مہینے چھے مہینے آٹھ مہینے یہ سہلاب کے وجہ سے صورتحال اور بھی خراب ہے تو یہ وقتی اثرات اس کے اچھے ہوں گے سوال یہ ہے کہ دیر پا منظوب بندی کیا کر رہے ہیں حرون صاحب جو خان صاحب نے مشورہ ریا تھا اپنے جلسے میں کہ انہیں نئے ٹمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ ہم سہلاب زدہ اس وقت ملک بن چکے ہیں اب حالی کا کام بھی کرنا ہے اس پہ بھی فنٹس لگنے ہیں تو آپ کے خیال کے اندر وفاقی حکومت نے اس پہ کوئی اقدامات اٹھائے ہوں گے کیا خاک اقدامات اٹھائے جی وہ تو الٹا ان سے ناراض ہو گئے اے امریکہ کو ہمارے خلاف کرنا جاتے یہ رینگوشیئٹ کیا کریں گے ہم نے کرونا پہ رینگوشیئٹ کیا تھا نا ساری دنیا میں جب بھی کہیں کوئی قدرتی آفت آتی ہے کوئی وبا پھیل جاتی ہے سہلاب آ جاتے ہیں زلزل آ جاتے ہیں ہمیشہ رینگوشیٹ کیا جاتا ہے مگر یہ تو دیکھئے پیاز اور ٹیماتر کی قلت ہوگی ایران سے نہیں منگوا رہے ایران میں ڈیر پڑے ہوئے ہیں پیاز اور ٹیماتر کے یہ موسم ہے وہاں یہ سبجیوں کے پیدا ہونے کا یہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے منگوائیں اور بزنسمن کو میسیجز بھیج رہے ہیں کہ اس راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں آپ کام شروع کر دیں ہم دور کر دیں گے یہ امریکہ سے کیا ہم ذاکرات کریں گے یہ روس سے تیل نہیں خرید سکے گیس نہیں خرید سکے وہ دینے کے لیے تیار تھے خان صاحب کے زمانے میں تو خیر زیادہ رہا ہے دینے کے لیے تیار تھے پھر بھی پچیس پیشت رہا ہے تو منیمم ممکن تھی اور یہ کہتے رہے کہ جی کوئی بات ہی نہیں پھر کہا کہ خط لکھا ہوا جواب نہیں آیا یہ اٹھارہ سو اسی ہے اس میں خط لکھے جاتے ہیں اس میں تو فوراں بات ہوتی یہاں روسی صفیر موجود نہیں ہے اس سے بات نہیں کر سکتے اور فوراں میسج پہنچتا ہے فوراں اس کا جواب آتا ہے روسی تو بہت انٹریسٹڈ ہیں پائپ لائن بھی بچھانے چاہتے ہیں سٹیل میل میں بھی محلپ کرنے کے لیے تیار ہیں وہاں سے بھی وہ سینٹرل ایشیا سے بھی پائپ لائن لانے کے لیے تیار ہیں گیس کی اس لیے کہ انہیں تو گیس بیچ نہیں ہے انہیں تو ضرورت ہے انہیں تو یورپ کے ساتھ کشیدگی ہو امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہو گئی ہے یہ تو اس کے لیے تیار ری نیگوشیئٹ انہوں نے کیا کرنا تھی یہ تو اتنا ڈرے ہوئے تھے اس قدر خوف زدہ تھے کہ یہ بیانات دے رہے تھے کوئی نلکیاں لگی ہوئی ہیں وہ نلکیاں ٹالیں گے تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں امریکہ کے بغائر یہ خان صاحب نے یہ جسارت کیسے کی اور خان صاحب کی جسارت کا یہ نتیجہ نکلا کہ امریکی صفیر وہاں گیا گاڑیاں لے کے گیا مدد آفر کی یہ کام مل کے کام کریں گے امریکی حکومت نے کہا کہ جو بھی حکومت آئے کہ اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر بنا نہیں کوش کی امران خان کے ساتھ یہ کہاں اپنا ری نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں حرون صاحب آپ کو یاد ہوگا جب عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑا تھا تو وفاقی حکومت نے آئل ریفائنری کمپنیز جو تھیں پاکستان میں ان سے یہ بازپورس کی تھی کہ ہمارے ہاں کون سا سسٹم ہے کون سی مشینری ہے کہ یہ رشیہ کے تیل کو ریفائن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی تو بہت سی کمپنیز نے یہ کہا تھا ہمارے پاس سسٹم موجود ہے اس کے بعد پھر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی نہیں ہوگی نہیں نا پیش رفت ہے میں آپ سے کہہ رہاں ایران سے گیس نہیں لے سکتے وہ نیکسڈور ہے آپ کو بتا کس قیمت میں پڑے گی وہ تو کوئی ون دھرڈ قیمت میں پڑے گی اور دیکھئے نا گیس کو پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے ہنڈرڈ فارٹی ٹیمپریچر پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر اس کو بحری جہازوں کے ذریعے لائے جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ لیکوٹ کی شکل دی جاتی ہے پھر وہ اس سارے پروسس میں چوری بھی ہوتی ہے زائے بھی ہوتی ہے پائیپ لائن میں یہ سارے نقصانات بہت کم ہو جاتے ہیں آپ ایران سے آپ ان سے کہیں جائیں بھئی ہم مر رہے ہیں سہلاب آگئے ویسے ہمارا جو بیلنس اپ پیمنٹ ہے بہت خراب ہے درامداد زیادہ ہے برامداد کم ہے آپ ہمارے کیسے خیر خواہیں وہ کوشش کی جاتی اگر چین کے ساتھ بھی بعض معاملات بہتر کیے جا سکتے تھے روس کے ساتھ بھی بہتر کیے جا سکتے تھے مگر یہتنے خوف کی حالت میں کوئی نہ خوف کی حالت میں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتا تو یہ ریفائنریوں سے کیا پوچھتے رہے جی یہ تیل ریفائن کرنے کے صرف پاکستان میں ہی تو کار کھانے نہیں ہیں راستے میں کتنے ملک ہیں ان سے ہو سکتا ہے چینی آپ کو ریفائن کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اس میں پھر آپ کا قیمت جو ہے وہ کچھ بڑھ جائے گی لیکن اگر بیس ویسد بچتی ہے تو کتنی بچتی ہے چوبیس بلین ڈالر کا اندازہ ہے بائیس سے چوبیس بلین ڈالر کہہ لیں تو بیس ویسد اگر بچت ہو جائے تو پانچ بلین ڈالر ایک ہزار ارو روپاہ اور اس کے ساتھ پرائیوٹیزیشن کی طرح تیزی سے کر لیں سلیکہ مندی سے کر لیں گڑ بڑ اس میں نہ کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے بڑی حد تک حرون صاحب جس طرح یہ بات ہمارے ہاں پچھلے دو چار دنوں میں کی جا رہی ہے اور بالخصوص وفاقی حکومت کے وزراء یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ہمیں سیلابزدگان کی حمایت کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہی پیغام آج مریم نوال صاحبہ بھی لے کے سیلابزدہ علاقوں کے دارے پر نکلی ہوئی تھی لیکن آج ہی کے دن پھر ایک آڈیو کا لیک ہو جانا آج ہی کے دن آئی ایم ایف کی منظوری بھی ہو جانا پورے منظر نامے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں وہ آئی ایم ایف کا تو خیر الگ ہے میں نہیں سمجھتا اس کے حصے تعلق ہوگا ہوگا تو یہ بڑی دورزکار بات ہے لیکن وہ پہلے انہوں نے آڈیو لیک کی پھر کوئی تریسٹ گاڑیوں کے ساتھ غالبا وہاں تشریف لے گئے جس میں ایک میں بھی خوراک نہیں تھی اب پھر یہ کا سیاست میں بات نہیں کر رہا چاہیے اشہباز شریف صاحب ڈٹ کے امران خان کی مضمت کر چکتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے اوہ بھئی سیاست کا وقت نہیں ہے تو آدمی کی گواہی جو ہے وہ الفاظ سے نہیں ہوتی عمل سے ہوتی ہے لوگ کوئی اندھے ہیں بہرے ہیں لوگ کو نظر نہیں آ رہا آپ کہہ دیں جی ساتھشیہ ہو رہی تھی یہ ہو رہا تھا ملک کو تباہ کر دیا لیکن سیاست نہیں کرنی چاہیے تو کس کو کہہ رہے ہیں کہ کون ساتھشیہ کر رہا تھا اور کون جناب معیشت کو تباہ معیشت تو نہیں تباہ کر رہے تھے خان صاحب خان صاحب نے تو کرونا سے فائٹ کیا یعنی کوئی ایکسیلینٹ نہیں معیشت چلائی پہلے فیصلے غلط تھے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو بروقت جاتے اور جو وزارت خزانہ کے جو فیصلے کرنے تھے وہ ٹھیک وقت پہ کرتے اور صحیح خطوط پہ کرتے پھر یہ وزارائے خزانہ کا بدلنا اتنی تیزی سے لیکن فائنلی تو کرونا سے فائٹ بھی کر لیا اور چھے فیصل گروت ریٹ بھی حاصل کر لیا اس کے بعد تو ڈالر اس بری طرح گرا ہے مہنگائی جیتی ان کی ساڑھے تین سال میں ان کی ساڑھے تین چار مہینے میں ہوئی ہے تو سیاست اگر نہیں کرنی ہے تو جو آدمی واز کر رہا ہو اس کو پہلے عمل کرنا شایئی ہے وہ گڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مفسرین اور فقہ گڑ تو نہیں ہوتا تھا مدینہ میں لیکن ظاہر ہے کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی کجور سے میرے خیال میں بنایا جاتا تھا اور تو میٹھی چیز اس علاقے میں کوئی پیدا ہوتی نہیں ہے تو وہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے بیٹھے وہ گڑ کہتے ہیں لیکن میں کہا گڑ نہیں تھا میٹھی چیزیں بہت کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کل آنا اور وہ کل آئی آپ نے اس کو نسویت کی جیسے محبت سے نرمی سے دلیل سے شفقت سے کرتے تھے اور بڑی جلدی کمیونکیشن ڈیولپ کر لے بچوں کے ساتھ تو خاص طور پر بہت ہی الفت کے ساتھ پیش رہتے تھے تو اسے منع کیا تو خاتون نے پوچھا آپ نے کل کیوں نہیں کیا برمایا کل میں نے خود میٹھا کھایا تھا یہ نہیں پریز کیا حالانہ کہ آپ کو میٹھا پسند تھا